موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعیم ثم لتسألن يومئذ عن النعیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقه قولی وحل العقدتم من لسانی یفقه قولی معزز ناظرین آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن جن اہم چیزوں سے متعلق جن اور ان سے سوال کرے گا ان میں اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتیں بھی ہیں ان سے متعلق بھی سوال کرے گا چھوٹی سی چھوٹی نعمت جو آپ کو ملی ہے بڑی سے بڑی نعمت جو آپ کو ملی ہے ہر ایک سے متعلق اللہ تبارک وطالعہ سوال کرے گا یہاں سنن ترمیدی کی ایک حدیث جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے وہ ذکر کر دینا فائدے سے خالی میں نہیں سمجھتا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے حضرت اللہ کے رسول ملاقاہت ابو بکر سے ہوتی ہے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کیسے گھر سے نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول بھوک سے پریشان تھا پیٹ میں کوئی چیز نہیں تھی گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں موجود تھا اس لیے بھوک کی وجہ سے میں باہر نکلا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس چیز نے تم کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے ہم کو بھی گھر سے نکالا ہے آگے بڑھے حضرت عمر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے دونوں نے حضرت عمر سے بھی یہی سوال کیا حضرت عمر نے جواب دیا علا کل حال قصہ مختصر یہ ہے کہ تینوں کی تینوں بھوکے تھے اس وقت روح زمین پر سب سے افضل یہ تینوں تھے صرف اس وقت نہیں جس دن سے اس روح زمین پر سورج طلو ہونا شروع ہوا آئے اور جب تک سورج اس وقت طلو ہوتا رہے گا اس روح زمین پر ان تینوں سے افضل کوئی ذات پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن وہ تینوں اپنے گھر سے بھوکے نکل رہے ہیں یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کی یہاں گئے وہ انصاری صحابی موجود نہیں تھے ان کی بیوی نے اپنے باگیچے کا دروازہ کھولا اور انہیں مرحبہ کہا تینوں کو اندر داخل ہوئے پوچھا فلا کہاں ہیں ان کا نا ابو الحیثم ابن التیہان تھا وہ کہاں ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے لئے میٹھا پانی لانے گئے ہیں چنانچہ تھوڑی دیر میں ابو الحیثم ابن التیہان رضی اللہ تعالیٰ نہ آ جاتے ہیں ان معزز مہمانوں کو دیکھ کر کے خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور کہہ پڑے کہ آج ساری دنیا میں مجھ سے بہتر اور معزز مہمان والا اور کون ہو سکتا ہے بھاگ کے گئے خجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لائے جس کے اندر پکی خجوریں تھی اور گدری بھی خجوریں موجود تھی وہ لے کر کے آئے اور تینوں کے سامنے رکھ دیا وہ لوگ اس میں سے کھانا شروع کر دیئے اس کے بعد لا کر کے جو پانی میٹھا پینے کے لئے لائے تھے وہ پانی رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خجور سے کھایا پانی پیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہمہ نے اس خجور سے کھایا اور پانی پیا جب خجور کھا کر کے پانی پی کر کے آسودہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ نعمت ہے جس سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنے گھروں سے بھوکے اور پیاسے نکلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر نعمت دے دی ہے حضرت عمر پریشان ہو گئے جیسا کہ مسرد احمد کی روایت ہے اور کہنے رگئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے متعلق بھی ہم سے سوال کیا جائے گا آپ نے فرمایا ہاں یہ نعمت ہے اس سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نعمتوں سے متعلق بھی سوال کرے گا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان بھوکا ہے انسان پیاسا ہے اسے کھانیا مل گیا اسے پانی مل گیا اور جن نعمتوں سے متعلق خصوصی سوال کا ذکر ہے ان میں سے چند کا ذکر جو قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی طرف ہم کم اور بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ سننے والے میرے ناظرین دیکھنے والے میری بات پر غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو جس بات کا علم نہیں ہے وہ بات نہ کہو جس بات کا علم نہیں ہے اس کے قرید میں نہ پڑو یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہارے کانوں سے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ آخر اس کان سے تم کیا سنتے رہے ہو آیا جائز چیدیں سنتے رہے ہو یا ناجائز چیدیں سنتے رہے ہو والبصر اور آنکھ سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ یہ آنکھ کی نعمت ہم نے تمہیں دی تھی آخر اس چیز سے تم جائز چیدیں دیکھتے رہے ہو یا ناجائز چیدیں دیکھتے رہے ہو والفعادہ اور دل سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا مجھے ایک حدیث یاد آئی اس سے متعلق جسے امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی سنت کے اندر امام احمد الحمبر رحمہ اللہ اپنی مسنت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کرو تمام صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں والحمدللہ آپ نے فرمایا یہ شرم نہیں ہے میرے ناظرین میرے ساتھیوں اس حدیث کے اوپر غور کرو اور اسے حرز جان بناو اس فتنے کے دور میں جہاں پر ٹھا ٹیلی ویزن کے اوپر ہے نیٹ کے اوپر ہے روڈ کے اوپر ہے ہر جگہ ایسی گندی چیزیں آپ کی نظر کے سامنے آئے گی اور نظرہ کو دعوت دے گی یہاں آپ کے ایمان کا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس امتحان میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء ترمایا کہ یہ شرم کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ من استہیا من اللہ حق الحیا جو اللہ توارک وطالہ سے شرم کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے فَلْيَحْفَذِ الرَّاسَ وَمَا وَعَا وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر جن چیزوں کو شامل ہے آنکھ ہے کان ہے زبان ہے ناک ہے ہوتھ ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے ان کا استعمال ہو تو اللہ کی مردی کے مطابق ہو وَلْيَحْفَذِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا اور پیٹ اور پیٹ کے اردگری جو چیزیں ہیں اس کے حفاظت کر لے اپنے پیٹ کی اپنے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ داخل کرے اپنے دل کی دل میں کسی اللہ کے مومن بندے کا کینہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شباہ کے اندر مبتلا نہ ہو دین کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے وَالْرَاسَ وَمَا وَعَا وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَا وَالْيَذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا اور موت کو اور موت کے بعد سڑگل جانے کو یاد رکھے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے ترک زیلت الدنیا دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے انسان دنیا کی زینت سمجھتا ہے عورتیں اپنے لیے بے پردہ گھومنا باریک لبات پہنا جست لبات پہننا یہ دنیا کی زینت سمجھتی ہیں لیکن یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے جو عورت ملنا چاہتی ہے وہ اس چیز کو یاد رکھے اور زینت کو ترک کر دے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی داری کا چلانا دنیا کی زینت سمجھتے ہیں رکھنے سے نیچے کپڑے کلٹکانا دنیا کی زینت سمجھتے ہیں بعض ایسے کپڑے پہننا جو ناجائز ہیں حتیٰ کی آج کل بالوں کی جو عجیب و غریب کٹن چل رہی ہے یہ دنیا کی زینت ہے لیکن وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَتَ ترک زینت الدنیا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا آپ نے بیان فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ جس نے ایسا کیا فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو چھوٹی چھوٹی نعمتوں اور بڑی بڑی نعمتوں ہر ایک سے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ سب سے پہلی کون سی نعمت ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن ترمیدی میں اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ملی ہیں ان میں سب سے پہلے جس نعمت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے علم نصح لے کا جسم کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی گویا صحت وہ نعمت ہے تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے یہ ہزار نعمت جو ہم کو ملی ہوئی ہے یہ سب سے پہلے وہ نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ طرح سوال کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَنُرْوِيقَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ اور تھنڈا پانی پینے کے لیے ہمیں تم نے تمہیں دیا تھا اور آج اگر ہم غور کریں ان دونوں نعمتوں پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے على کل حال بات یہ چل رہی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں سے متعلق بھی سوال کرے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہد و پیمان سے متعلق بھی سوال کرے گا اہد و پیمان سے متعلق کیا اس لیے کی اللہ تعالیٰ کا باد اہد اور وعدہ بندوں سے لیا ہے اور باد اہد اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے وہ تمام اہد اور وعدے القیامت کے دن پوچھے جائیں گے اور قیامت کے دن ان سے متعلق سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یتیم کا مال حلپ نہ کرو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حلپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ بری نیت سے اس کے قریب بھی نہ جاؤ اگر اس کے قریب جانا ہے تو وہاں پر نیت صالح ہونی چاہیے اس کی حفاظت اور اس کی ریایت ہونی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد کو پورا کرو اگر اپنے کسی بھائی سے کوئی عہد کر لیا ہے کوئی چیز دینے کا اپنے بھائی کی مشکل وقت میں کسی مدد کا مثال کے طور پر ہم نے کسی بھائی سے کہا وہ بیمار ہے ضرورت مند ہے ہم نے اس سے کہا دیکھو پریشان نہ ہو غم نہ کرو اگر تمہیں ضرورت پڑے اور مشکل وقت آئے تو مجھے یاد کرنا میں تمہارے کام آؤں گا جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں اسے پورا کرنے کوشش کروں گا لیکن جب بھائی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اور ہم سے ماغنے کے لیے آتا ہے تو ہم پچاسو بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں بساوقات بڑی امید لے کر کے آتا ہے ہمارے اوپر اعتماد کر کے آتا ہے لیکن ہم اس کے اعتماد کو ٹھکرا دیتے ہیں اگر ایسا کیا ہم نے تو یقین مانیں ان العہد کانا مسئولا یہ ایسا عہد ہے اس سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور سب سے بڑا عہد جس سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا وہ وہ عہد ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں ہے بندوں اور ان کے رب کے درمیان میں ہے چنانچہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ اَعْحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا اللہ تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ وہ تمہارا خُلہ دشمن ہے ساتھیوں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ کوئی شیطان کو سجدہ نہیں کرتا کوئی شیطان کے لیے نماد نہیں پڑتا شیطان کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ شیطان جس چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کو ہمارے سامنے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے ہم شیطان کی ہر بات کو قبول کرنے لے کے تیار ہوتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا اور سب سے اہم حد جس سے متعلق سوال ہوگا وہ قول سا عہد ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے بندوں کے درمیان عہد ہے چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حدیث صحیح اور بخاری میں حضرت عمران الجونی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا لِأَهْوَنِ أَهَلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جو سب سے حلقے درجے کا جہنمی ہوگا تصور کر لے سب سے حلقے درجے کا جو جہنمی ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ اس سے پوچھے گا شاید اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکتے چابو طالب ہوں اس لیے کی سب سے حلقے درجے کا جہنمی جن سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ابو طالب ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یابن آدم کیف وجدت مذجعک اے آدم کے بیٹے یہ بتاؤ تمہارا ٹھکانہ کیسے ہے تمہیں وہاں پر کچھ سکون ہے کی نہیں ہے وہ کہے گا حالانکہ سب سے حلقے درجے کا سب سے حلقے درجے کا جہنمی ہوگا وہ کہے گا یا رب شر مذجع بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے بندے یہ بتا لو کانت لکت دنیا وما فیہا اکن مفتدین بہا اگر تیرے پاس زمین اور زمین کے اندر جتنے خیرات اور نعمتیں موجود ہیں وہ ساری نعمتیں تجھے مل جائیں تو کیا اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے اسے تو ہمیں دے دے گا اسے قربان کر دے گا وہ بندہ کہے گا نعم اے اللہ تبارک و تعالی ہاں ساری دنیا اگر مجھے مل جائے دنیا میں جو چیز ہے وہ مل جائے تو میں وہ دے کر کے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیذی بتا تو جھوٹ بول رہا ہے تو کبھی ایسے نہیں کرے گا قد اردتو اہونا من حادا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَا اللہ تُشْرِك بِي شَيَّنْ وَلَا اَدْخُلَكَ النَّارِ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ عِلَا النَّارِ جب تُو آدم کی پیچھ میں تھا اس وقت ہی ہم نے تم سے یہ عہد لے لیا تھا یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں تجھے جنت میں داخل کروں گا لیکن تم نے شرک کیا ہی ہے تم شرک کرتے رہے ہو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا اور فرشتے گھزیر کر کے اسے اس کے ٹھکانے پہنچا دیں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جن چیزوں سے متعلق خصوصی سوال ہوگا ان میں ایک چیز عہدہ اور پیمان بھی ہے جن چیزوں سے متعلق قیامت کے دن خصوصی سوال ہونے والا ہے ان میں سے ایک چیز عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لے آتے ہو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو على کل حال بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی ایک چیز ہے جس سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا چنانچہ سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا اس کے ہر چیز سے متعلق سوال کرے گا یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جن چیزوں سے متعلق سوال کرے گا ان میں یہاں تک بندے سے پوچھے گا اے بندے تو فلا جگہ سے جا رہا تھا ایک جگہ برا کام ہوتے تم نے دیکھا ہے لیکن تم نے اس سے منع نہیں کیا آخر کس چیز نے تمہیں روکا کی منع نہیں کیا اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوگا تو اللہ تعالی اسے خجت اور دلیل دے گا تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی مجھے لوگوں کا در تھا کہ کہیں میری بے عزتی نہ کر دیں مجھے لوگوں کا خوف تھا کہ کہیں لوگ مجھے مارنا نہ شروع کر دیں اور تیری رحمت کے اوپر اعتماد تھا کہ تم میرے اوپر رحم کرے گا اس لیے ہم نے وہاں اس بری بات سے لوگوں کو نہیں روکا تو عرض کرنے کا مقصد سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو وہاں خجت نہ عطا کرے تو برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا ان اہم امور سے میں سے ہے جن سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی گنہگار ہیں ہم کسی کو کوئی بات کیسے بتائیں اور کسے برے کام سے کیوں روکے حالانکہ یہ حجت دنیا میں تو کام آ سکتی ہے لیکن قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں بھلائی کا اسی وقت حکم دوں گا اور برائی سے اسی وقت روکوں گا جب میرے اندر کوئی غلطی نہیں پائی جائے گی تو شاید قیامت تک کوئی ایسا آدمی نبیوں کے بعد نہ پیدا ہو جس سے غلطیاں نہ ہو رہی ہوں تو جن اہم چیزوں سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ان میں سے ایک اور چیز ہے جس کا خصوصی احتمام ہم میں سے ہر بندے کو کرنا چاہیے اور وہ وہ حدیث ہے جو سنن ترمیدی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس حدیث کو ہم میں کا ہر آدمی بار بار سنا ہوگا اور بار بار پڑھتا ہوگا لیکن اس پر اس ناحیے سے توجہ نہیں دیتا ہے کہ اس سے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی اللہ کے بندے کا قدم اپنے رب کے سامنے سے ٹر نہیں سکتا ہے حد نہیں سکتا ہے یہاں تاکہ اس سے اس سے پانچ چیزوں سے متعلق سوال نہ کر لیا جائے غور کرنے کا مقام ہے ساتھیو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم بڑی غفلت کے اندر ہیں ہم بڑی سستی کے اندر ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے جبکہ ان پانچ چیزوں سے متعلق خصوصی ہم سے سوال کیا جائے گا اور اگر ان پانچ چیزوں سے متعلق اگر آپ غور کریں تو ان میں وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے جس وقت کو ہم روز آنا گھنٹوں قتل کیا کرتے ہیں موبائل کوئے اوپر اپنے ساتھیوں سے گپ کر کے آنے جانے میں اس وقت کو گما رہے ہیں اور اس کو بھول گئے ہیں کہ اس وقت سے متعلق اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہر سکتا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر سے متعلق کہ عمر اس نے کہاں گوائی ہے ہماری عبادت کے کام میں یا عبادت کے کام میں گوائی نہیں ہے اس کی جوانی سے متعلق کی جوانی کو اس نے کہاں ضائع کیا ہے آیا اس جوانی کو بیکار ضائع کیا ہے یا کسی اللہ کے کام کے اندر اللہ کی عبادت میں ضائع کیا ہے وَأَنْ مَالِهِ اور اس کے مال سے متعلق بھی سوال ہوگا کہ وہ مال اس نے کہاں سے کمایا ہے اور اس مال کو وہ کہاں لے جا کر کے خرچ کرے گا یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ مال کمایا کہاں ہے اس سے متعلق پوچھا جائے نہیں ضرور یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو مال انسان کما رہا ہے وہ مال حلال کا ہے کہ حلال کا نہیں ہے جو طریقہ کمانے کے لئے اپنا رہا ہے وہ طریقہ حلال کمائی کا ہے کہ حلال کمائی کا نہیں ہے جہاں سے کما رہا ہے وہ جگہ حلال کمائی کی ہے کی نہیں کمائی ہے اس سے متعلق بھی سوال ہوگا اور کمانے کے بعد اس سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کر رہا ہے یا اللہ تعالی کی مردی کے مطابق جائے جگہوں پر خرچ کر رہا ہے یا کی ناجائے جگہ پر خرچ کر رہا ہے اور پانچویں چیز جس سے متعلق خصوصا سوال ہوگا وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمْ جو کچھ اسے معلوم ہوا اس کے مطابق اس نے کہاں تک عمل کیا ہے اسے معلوم تھا کہ نماز کا پڑھنا واجب ہے آیا اس نے نماز پڑھی کی نماز نہیں پڑھی اسے معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے آیا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا یا نہیں چھوڑا على کل حال خلاصے کلام یہ ساتھیوں کہ قیامت کے دن سوال کا مسئلہ بڑا اہم ہے اس کے لئے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور خصوصا وہ چیزیں جس سے متعلق خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے سوالات کے جوابات کے لئے تیاری کرنے کا حکم دے اور اس موقع پر صحیح جواب ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے اب اگلی منزل ہماری آپ کی ہوگی کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو ہمارا سوال اور ہمارا حساب اللہ تبارک و تعالی آسان لے گا لیکن اگر ہم وہ نہیں کرتے اس کے پر خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے سختی سے سوال کرے گا اور ہمارا حساب سخت لے گا تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے موسیقی